اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹا خیریت سے ہوں گے میں ابھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں اچھا جی آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ایک چمچ میں انڈا بنانا ایک چمچ میں آج ہم فرائی ایک بنائیں گے یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک چمچ آئل ہی ہے اب اس کو پین پہ میں بلکل پھیلا رہی ہوں دیکھیں پورا آپ نے پھیلا دینا اسی ایک چمچ آئل کو اور پھر ہم نے اس میں انڈا ایڈ کرنا ہے پہلے آپ اس کو اچھ طرح پھیلا لیں اچھا آپ نے نا چلے کی آنچ ہے نا بلکل دھیمی رکھنی ہے زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی ٹھیک ہے اب ہم اس میں انڈا شامل کریں گے بلکل سلو دھیمی آنچ پہ میں نے پہلے آئل گرم کیا ہے پھر میں نے اس میں انڈا شامل کیا ہے یہ فرائی ایک بنا رہے ہیں ہم جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں وہ لوگ ایسے بنائیں تو ویسے بھی روٹین میں زیادہ آئل یوز نہیں کرنا چاہیے یہ اتنا آئل بہت ہے کافی ہے ٹھیک ہے یہ طوے پہ بھی بلکل آرام سے بن سکتا ہے جو دوسرا فرائی پین ہوتا ہے اس میں بھی آرام سے بن سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بن رہے ہیں آنچ بالکل دھیمی ہے آپ نے بھی مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ انڈا کیسے بناتے ہیں اگر آپ نے ایسے انڈا بنائے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا انڈا کیسا بنائے لازمی آپ نے مجھے اس کا کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے انڈا بنائے تو کس طرح سے بنائے دھیمی آنچ میں پکنے دینا ہے اور پھر اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے ابھی تھوڑا سا اور بھی اس کو پکنے دیں گے تاکہ یہ بلکل صحیح سے پک جائے تو یہ بلکل کم آئل ہے نا تو یہ دیکھیں آئل نکل بھی نہیں رہا بس اتنا آئل ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت تھی زیادہ آئل ہم نے شامل نہیں کیا آپ نے سیم ایسے بنانا ہے بہت اچھا بنتا ہے اگر آپ لوگ ڈائیٹ پہ ہیں تو بہت بیسٹ ہے یہ دیکھیں بلکل جلا بھی نہیں ہے صحیح سے بن گیا ہے میں اس کی سائیڈ میں نے چینج کر لی ہے کیونکہ آئل کم ہے نا اس لئے اس کی سائیڈ چینج کرنی پڑی ہے یہ اب اس کی سائیڈ چینج کی ہے اب اس کو بھی پکنے دیں گے آنچ بلکل دھیمی رکھنی ہے آپ لوگوں کو کون سا انڈا پسند ہے لانس بھی مجھے کمنٹس میں بتانا ہے جو بھی انڈا آپ لوگوں کو پسند ہے اوملیٹ پسند ہے فرائی ایک پسند ہے چیز اوملیٹ پسند ہے کون سا پسند ہے یہ دیکھیں اب اس کو پکنے دیں گے اس کو بھی پکنے دیں گے تھوڑا سا جو ٹوٹ کیا ہے ہمارا آپ نے اب اس کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے یہ اب بلکل بن کر تیار ہو جائے گا کوئی آئل نہیں ہے بس اس کے اوپر نمبر کو کالے مرچ چھا لیں تو ہمارا انڈا بن کر تیار ہو جائے گا اچھا جی یہ دھیمیان پہ پک رہا ہے دیکھیں چلیں جی اب یہ ہمارا انڈا بن کر تیار ہو گیا ہے بلکل بھی تو اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھا بہت مزے کا بن ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتانے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا ہے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ